اسلام علیکم دوستو جب سے پاکستان میں ٹک ٹوک آئی ہے پاکستانی ایسی لڑکیاں ٹک ٹوک پر آگئی ہیں جن کو لوگ عام زبان میں رنڈی بولتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم انہی رنڈیوں کے بارے میں آپ لوگوں کو بتانے والے ہیں مزید ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اس ساتھ ہی بل آئیکون کو پرس کر دیں تاکہ ہماری ہر نیا آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں جہاں بھی دیکھو ٹک ٹوک پر رنڈیاں ہی رنڈیاں نظر آتی ہیں میرا جسم میری مرضی کہنے والی لڑکیوں آج چینہ والوں سے پوچھ لو جسم ان کا ہے لیکن مرضی اللہ تعالی کی چل رہی ہے خدارہ ٹک ٹوک وغیرہ پر اتنی بے حیائی نہ کیا کرو ٹک ٹوک پر صرف لائکی ملتے ہیں اگر ٹک ٹوک سے پیسے ملتے تو یہ لڑکیاں چاند پیسوں کی خاطر اپنے کپڑے بھی اتار دیتی دوستو ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ عورت کی آواز اپنے گھر سے باہر نہیں جانی چاہئے دوستو آج کل کی لڑکیاں تنگ کپڑے پہن کر غیر مردوں کے ساتھ چلتی ہیں شاید یہ قبر کے عذاب کو بھول گئی ہیں کہ ان کو ایک دن مرنا بھی ہے ان لڑکیوں کو ماں باپ سکول کالج بھیجتا ہے تاکہ میری بیٹی پاڑ لے کر کچھ بن جائے لیکن یہ وہاں جا کر اپنے بوائی فرینڈز کے ساتھ عجاشیاں کرتی ہیں چاند دن رنڈیوں کی وجہ سے ہمارا ملک بدنام ہو رہا ہے انہی لڑکیوں کی وجہ سے ہمارے ملک پر عذاب آتے ہیں نہ نماز نہ روزہ بس فاشی جو لڑکی ان کی ویڈیو کے نیچے کامیٹس کرتے ہیں کہ نائس جانوں وہ رن مرید ہوتے ہیں وہ ہیرہ منڈی کے بچے ہوتے ہیں آپ لوگ سمجھ تو گئے ہوں گے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں ہم حکومت پاکستان سے پرزور اپیل کرتے ہیں کہ ان رنڈیوں پر ایک قانون پاس کریں جو سوشل میڈیا پر فاش حرکات کریں ان کو سخت سے سخت سزا دیں دوستو اگر آپ میری سباس ایگری کرتے ہیں تو کامیٹس باکس میں جیس لکھ دیں اور اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ہمیں اگلی ویڈیو تک اجازت دیجئے اللہ حافظ